پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے کچھ ذہنی بیماریوں کا ذکر کیا تھا اور اب ان مسائل کو ختم کرنے کے لئے حل بھی بتا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی ویڈیوز میں جن علامات کا ذکر ہے وہ علامات اگر آپ میں نارمل ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ایک صحتمت ذہن کے مالک ہیں لیکن اگر وہ علامات حد سے زیادہ آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو پھر آپ کے ذہن کے لئے خطرہ ہے اگر آپ کا کسی نفسیت بیماری کے بارے میں سوال ہو تو ہم سے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں مندرجہ زیل باتوں پر عمل کرنے سے بھی آپ ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں آپ زندگی گزرنے کے ڈھنگ میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے اپنی ذہنی بیماری کے علامتوں پر کابو پا سکتے ہیں اور ان مسائل کی بحالی میں آپ کو مدد مل سکتی ہے نمبر ون گزہ ہماری مزاج پر ہمارے کھانے پینے کا زبردست اثر پڑتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ گزہ متوازن ہو جس میں تمام ضروری گزائی گروپ شامل ہو اور وہ مقررہ وقت پر اور مناسب مقدار میں کھائی جائے نمبر دو معامول اپنے سونے جگنے کے اوقات کا معامول بنانا ضروری ہے اگر ہمیں کافی نید نہ ملے دیر سے سویں اور اگلے دن دیر سے اٹھیں یا بہت زیادہ سونے کی عادت ہو اس سے ذہنی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے نید کی حفظان صحت کی مشک کرتے رہنا ذہنی مسائل کی بحالی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے نمبر تھری مسلسل حرکت میں رہیں متاثرہ لوگوں کی سب سے بڑی گلتیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بحالی کے لیے کام سے چھٹی لینا ضروری ہے کسی بھی تناؤ والی صورتحال سے نکڑنے کے لیے چھٹی لینا فائدہ تو پہنچا سکتا ہے لیکن کسی نے کسی کام میں مصروف رہنا بہت اہمیت رکھتا ہے ورنہ ذہنی مسائل کے ساتھ موجود منفی خیالات ہمارے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور بحالی کے سفر پر منفی اثر پڑ سکتا ہے زیادہ عمر کے لوگوں کے زیادہ عرصت تک حرکت میں نہ رہنے کی وجہ سے بھی ذہنی صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں نمبر فور تعلقات کو بہتر بنانا اور قائم رکھنا تعلقات اس لیے بہت عام ہیں کہ ان سے ہمیں سماجی تعاون ملتا ہے جس کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے ان قابل اعتماد لوگوں کے قریب ہونے سے جن کا ہم پر اچھا اثر ہوتا ہے ذہنی مسائل کی بحالی میں واقع مدد ملتی ہے اس لیے ان تعلقات کو صحیح کر لینا ضروری ہے جو ذہنی بیماری کے ابتدائی دنوں میں بگڑ گئے ہیں نمبر فائیو نقصان دینے والی عادتوں کو درست کرنا بیماری کے دنوں میں اگر ہم نے کسی بری عادت کو اپنا لیا ہو جس سے بیماری کی شدت کم لگے جیسا کہ منشاعت کی عادت وغیرہ ہو گئی ہو تو ان سے چھٹکارہ بھی ضروری ہے اگر یہ عادتیں ختم نہ ہوئیں تو بیماری کے دوبارہ پلٹنے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے نمبر سکس لڑنے کی صحت مند عادتیں ذہنی بیماری سے بحالی کا ایک وہترین طریقہ ٹینشن سے لڑنے کی قوت مضبوط کرتا ہے جب بھی کسی ذہنی مسائل کی علامات کا سامنا ہو تو اپنے ذہن کو قابون کریں اور منفق خیالات سے لڑنے کی کوشش کریں مذکرہ باتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کے ذہنی مسائل کافی حد تک ختم ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ذہنی مسائل نارمل باتوں پر عمل کرنے سے ختم نہ ہو تو پھر آپ کو سائیکلوجسٹ کے ساتھ سیشن یا سائیکو تھرپی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے